اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی جو شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے لکنو کی سب سے زیادہ موس فیوریٹ ریسپی یعنی زری صاحب کی بریانی لکنو کے ہر انسان کی یہ سب سے زیادہ فیوریٹ بریانی ہوتی کیونکہ ہوتی ہی اتنی لذیذ ہے بلکہ بریانی نہیں اسے کہیں گے اب دھی پلاو تو بہت ہی زبردست بنتا ہے چلیے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کے سٹائل میں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے پہلے ہم نے چاول لیا ہے باسمتی رائس لیا ہے ٹرپل ایکسل چھے سو گرام کے قریب ہم نے چاول لیا تھے جس کو تھوڑا ادھا کلو سے زیادہ ہے اس کو اچھے سے بین لیا ہے ساف کر لیا پھر اس کے بعد ایک گھنٹے کے لیے ہمیں اسے بھگو دینا ہے اس کے بعد ہمیں بنانا یخنی یعنی کی ایک جھول بنا کر تیار کرنا ہے جیسے کی آپ جانتے ہیں دریسپی صاحب کی بریانی کے لیے ایک جھول بنانا ضروری ہے تو یہ مٹن لیا ہے 500 گرام سے قریب اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا جس بھی پتیلی میں آپ کو پکانا ہے اس میں مٹن رکھ دیں گے ایک چمچ لہسن کا پیسٹ اور ایک چمچ ادھا کا پیسٹ لے لیں گے اور اس کے بعد کچھ کھڑے مسال ہیں جس میں چھوٹی لائچی 6 سے 7 ہیں لونگ 6 سے 7 ہیں کھڑی دھنیا ہے 1 ٹی سپون کے قریب کالی لائچی ہے دو صوف ہے آدھا چمچ ہے زیرہ ہے چوتھی آئی چمچ ہے ایک سنمن سٹک ہے چھوٹی سی آدھا انچ کا ٹکڑا ہے اور کچھ کالی مرچے ہیں 8 سے 10 کھڑی اور ایک سے دو تیز پتے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور ہاف ٹی سپون کے قریب لڈچیلی کا پاورا جتنا بھی تیکھا کھاتے ہیں اسے حساب سے کر لی جے گا اور آدھی کٹوری یعنی یہ چھوٹی کٹوری ہے تو ہم آئل ڈال دیں گے اس میں اور دو گلاس کے قریب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ان ساری چیزوں کو آپس میں اچھے سے ملا لی جیگا تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم گوش کو اُبال لیں گے تو جو گوش اُبلے گا اس کا جو جز ہوگا وہ ہمارے اس پانی میں آئے گا اور اس پانی کا استعمال ہم کریں گے پلاؤ کو بنانے کے لیے اسی کو بولیں گے جو پانی نکلے گا اسی کو ہم جھول بولتے ہیں تو میں نے گیس پہ یہ چڑھا دیا ہے کوکر اور لیٹ لگا دی ہے اس میں مٹن کو گلنے میں دو سے تین سیٹیاں کافی ہوتی ہیں آرام سے گل جائے گا تو مٹن کو بہت فل نہیں گلانا تھوڑا سا کچھا رکھے گا کیونکہ بعد میں بھنائی میں بھی مٹن گل جاتا ہے تو یہاں پہ تھری میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیا ہے جس کو بلکل باریک باریک کٹ لیا ہے اور اسے کٹ کر ہم رکھ دیں گے کیونکہ اسے ہمیں فرائی کرنا ہے پھر ہم بناتے بریانی مسالہ جس میں چھوٹی لائچی لی ہے بارہ سے پندرہ لانگ ہے آٹھ سے دس سوف لی ہے ون ٹی سپون کے قریب زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب جاویتری ہے دو تین چھوٹے پھول ہے جائے فل کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے کیونکہ بہت سٹرونگ فلیور ہے تھا اس لیے تھوڑا سا ڈالیے گا اور بلیک پیپر دس سے بارہ چھوٹی چھوٹی ہیں اگر آپ کو تیکھا پسند ہے تو اور کر سکتے ہیں تو ان سارے مسالوں کو آپ چاہیں تو ہلکا سا روست بھی کر سکتے ہیں فلال میں ایسے ہی پاوڈر بنا رہی ہوں ان سب کو ایک مکسر کے جار میں ڈال کے آپ پاوڈر بنا لیے یہ دیکھیں ابھی بہت زیادہ فائن پاوڈر نہیں ہے ہلکا سا دردرہ ہے اسی لیے اس میں اب میں ڈال لئی ہوں ون ٹی سپون کے قریب شکر اسے ایک سائٹ ڈک دیں گے ادھر آتے ہیں گوش کی طرف تو چیک کرتے ہیں کہ گوش ہمارا گل گیا ہے کی نہیں تو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک گوش گل گیا ہے اچھے سے اور جو بھی باقی قصر ہے وہ ہماری بھوننے میں ہو جائے گی یا بریانی کو دم لگانے میں ہو جائے گی تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے ساری بوٹیوں کو ایک ایک کر کے الگ نکال لینا ہے کیونکہ ہمیں جو یہ پانی جھول بنایا ہے ہم نے اس کو ہمیں چھان لینا ہے کیونکہ اس میں کچھوں کھڑے مسالے ڈالے ہیں وہ موں میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہمارے لکھنوں کی یہی دوشان ہوتی ہے کہ ہمارے کھانوں میں کوئی بھی چیز آپ کے موں کے مزے کو خراب نہیں کرے گی اتنے اچھے سے اتنے سلیکے سے کھانا بنایا جاتا ہے کہ آپ کی زبان پہ وہ سواد بسی جائے گا تو یہ جو جھول بن گیا ہے تو چلیے اس کو ہم اس ٹرینر کی مدد سے چھان لیتے ہیں تو یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گوش میں نے الگ رکھ دیا ہے اور ایک چھنی کی ہلپ سے ہم اس پانی کو چھان لیں گے اس میں جو بھی بڑے بڑے مسالے ہیں اور یا جو بھی ریشی وغیرہ ہیں کوئی بھی جو آپ کے سواد کو خراب کر سکتے ہیں وہ آپ کو الگ کر دینا ہے اس طرح سے نکال دیں گے یہ جھول آپ کا بن گیا ہے اسے ہم ایک سائیڈ رکھ دیں گے پھر آگے کی تیاری کیا کرنی ہے میں آپ کو بتا دوں گی یہاں پہ دیکھئے میں نے یہ جھول اور یہ جو گوش ہے الگ رکھ دیا ہے دونوں اس کے بعد ایک پتیلہ لیں گے اس میں ہم نے ایک کٹوری کے قریب تیل ڈال دی اس طرح سے آپ کو سارے پیاس کو فرائے کر لینا ہے پیاس کو بہت زیادہ ڈارگ براؤن کر رہا ہمیں نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا گولڈن براؤن کا ہو جائے گا تو سمجھ لئے پیاس دن ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہلکا ہلکا گولڈن براؤن ہو گیا اور کچھ وائٹ وائٹ بھی ہے اسی طرح کا پیاس آپ کو فرائے کرنا ہے کیونکہ اس میں بالکل بھی کالاپن چاولوں پہ نہیں آنا چاہیے اور پیاس کا ٹیسٹ بھی اس سے آ جائے گا اور آپ کے چاول کا رنگ بھی نہیں خراب ہوگا تو یہ دیکھئے پیاس کو ہم نے لے لیا اس کو ہلکا سا مکسی میں چلا لیں گے ایک دردرہ سا پیسٹ بنا لیں گے اسی تیل میں جس میں ہم نے پیاس کو فرائے کیا ہے اسی تیل میں ہم جو یہ جھول بنا کر اپنے رکھا تھا یعنی پانی یخنی کا وہ پانی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو دو منٹ کے لئے پکنے دیں گے جب یہ تھوڑا سا ابلنے لگے گا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے نیچے ببل سا رہے ہیں تو ہم یہ ڈال دیں گے گوش جو ہم نے پہلے سے نکال کر الگ کر کے رکھا تھا ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب ہوگی اصلی بھنائی کیونکہ بھنائی نہ ہو گوش کی تو پھر کیا مزہ آتا ہے کیونکہ جتنی اچھی آپ بھنائی کرتے ہیں تب ہی گوش کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اُبھر کر آتے ہیں تو یہاں پہ جو فرائیڈ آنین کا پیسٹ میں نے ہلکا سا دردرہ بنایا تھا وہ بھی ہم تھوڑا سا بیچ میں گیاب کر کے ڈال دیجئے گا اور اچھے سے مکس کرتے رہیے گا جس سے یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا پورے جھول میں اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ دے گا تو یہ دیکھیں اچھے سے اُبل آئے تو اب ہم ڈالنا ہے اس میں چار سے پانچ چمچ اچھے سے بیٹ کیا ہوا یعنی کہ اچھے سے فٹا ہوا دہی دہی کو اچھے سے فٹنا ضروری ہوتا ہے ونہ یہ جا کر پھر لمس پیدا کر دے گا جگہ جگہ پہ گھٹلیاں ہو جائیں گے جس سے ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اور دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو دہی ڈال کے اس کی اچھے سے ہم بھنائی کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا آئل اوپر آنے لگے جھول میں اور دہی بھی اچھے سے مسالے میں مکس ہو جائے اس سے ہی اس کی مٹن کی جو روئی سمیل ہے وہ سب نکل جائے گی اور ایک اچھا سا جھول بن کر تیار ہو جائے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے جو بریانی مسالہ میں نے بنا حکم پہلے سے رکھا تھا وہ بریانی مسالہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ جھول میں اچھے سے مکس ہو جائے اور جب یہ مسالہ آپ اس میں ڈالیں گی پورا گھر آپ کا خوشبو سے مہک جائے گا تھوڑے افرٹ لگتے ہیں اس میں بریانی کو بنانے میں تھوڑی محنت ہے میں مانتی ہوں تھوڑے ٹکڑا مہل لیکن ٹیس اتنا لا جواب ہے کہ ایک بار کھائیں گے تو بس اس کا ٹیس بھول نہیں پائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے جھول بن گیا ہے اور جو آئل ہے وہ اوپر آ رہا ہے اسی طرح کہ آپ کو بھنائی کرنی ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ پڑے گا مین انگریڈینس یہاں پہ ہے چار سے پانچ چمچ کے قریب بلائی گھر کی ہی بلائی ڈالیے گا یہاں پہ میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ باہر کی فریش جو کریم وغیرہ ہے وہ مٹ ڈالیے گا جو کی بلائی سے جو ٹیسٹ آئے گا وہ کریم سے نہیں آئے گا تو آپ یہاں پہ گھر کی فریش بلائی ڈالیں بہت ہی اچھا بہت ہی امدہ ٹیسٹ دے گی ایک بار ڈال کے ضرور دیکھے گا کیونکہ ادریس صاحب کی بریانی ایسے ہی بنتی ہے فکر ان کو کوپی کرنا تو بہت مشکل ہے لیکن کافی حد تک ان کے جیسا ٹیسٹ آپ کو اس میں ملے گا بلکل لگے گا آپ ویسے ہی بریانی کھا رہی ہیں تو یہ دیکھیں بلائی ڈالنے کے بعد دو منٹ کے لیے ہم نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اگر آپ تیکھا اور پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ ہاری مرچ بھی بیس سے آپ چیر کے ڈال سکتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی کاٹ کے ڈال سکتے ہیں جیسے بھی پسند ہو میں نے یوں ہی ڈال دی کیونکہ تھوڑی مرچ آوائیڈ کرتی ہوں ہم لوگ تو نہیں پسند ہے ہم لوگوں کو تو یہاں پہ مرچ بھی ڈال دی تھی اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے اچھے سے بھون کے آئے مسالے سارے بھون گئے اب بین انگریڈینس ہے اس کا دودھ اس کے بینا تو یہ بریانی انکمپلیٹ ہے اس لیے اس میں آپ دودھ ضرور ڈالیے گا کیونکہ ادریس صاحب کی بریانی اسی لیے فیمس ہے کیونکہ اس میں پڑتا ہے دودھ اور دودھ سے جب چاولوں میں جو فلیور آئے گا سوفٹنس آئے گی جو رچنس آئے گی وہ کیا کمال کی ہوگی اور اس کے بعد ڈالنیوں دو سے تین ڈراب بہت ہی کم ہاتھ کو سمحال کے کیوڑا میٹھا کیوڑا ہے اس میں اور آدھا چمچ کے قریب ہم نے ڈال دیا ہے اس میں میٹھا سوری دو سے تین چمچ ہم نے اس میں اترے ڈالا تھا میٹھا اتر اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے ڈالا ہے کیوڑا میں الٹا بتا گئی تھی آپ کو اور اس کے بعد گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو جھول کو الگ رکھ دیں گے جھول یا یخنی جو تیار ہو گئی ہے اس کے بعد پانی عبالتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساس سے آٹھ چھوٹی لائچی آٹھ سے دچ لانگ ہیں دو چکری پھول ہیں دو بڑی لائچی ایک بڑا سا ٹکڑا دالچینی کا ہے اور دو تیز پتے ہیں ایسے عموماً بریانی کو کے چاول کو بالنے کے لیے جو کھڑے مسالے پڑتے ہیں اسی طرح کے مسالے میں ڈال لیں ہوں یہاں پر اور آٹھ سے دس چمچ کے قریب ٹی سپون کے قریب میں یہاں پر نمک ڈال لیں ہوں کیونکہ نمک زیادہ پڑتا ہے پانی کے ساتھ نکل جائے گا اور بیلنس بن جائے گا نمک کا ہافٹ جو ہے لیمن ہے یہاں پر اس کو ہاتھوں سے سکوئیز کر لیتی ہوں تاکہ بیچ اس میں نہ جائیں اور ٹیسٹ نہ خراب کریں یہ آپ کے پاس اس کا آتا ہے نیمبو نہیں چھوڑنے والا آپ اس سے بھی کر سکتی ہیں تو جلدی میں میں ایسی کرتی ہوں چھلکہ اسی میں ڈال دیجئے گا بہت اچھا رہے گا چاول بہت کھلے کھلے رہتے ہیں اور یہ ون ٹی سپون جو آئل آپ نے دیکھا میں نے ڈالا ہے یہ یخنی سے ہی نے نکال کے ڈال دیا ہے یالک سے ڈال دیجئے فیلال یخنی پاس میں تھی تو میں نے اسی سے ڈال دیا ہے اور پانی میں اچھے سے اوبال آنے دیں گے جب پانی میں اچھے سے اوبال آ جائے گا تو جو ہم نے چاول بھگو کر پہلے سے رکھے تھے وہ چاول ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور چاولوں کو پکا لیں گے کم سے کم 70 یا 75% آپ کو چاول کو پکا لینا ہے اس میں دو سے تین کنی باقی ہونی چاہیے کیونکہ دودھ میں جب پکے گا چاول تو اور سادہ سوفٹ ہوگا اس لیے تھوڑی کنی رہنی چاہیے جیسے عمومن ہم بریانی بناتے اس میں ایک یا دو ہی کنی کافی ہوتی لیکن اس میں دو سے تین کنیاں ہونی چاہیے اب یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں تو یہ میں کیا کر رہی ہوں جو اتنی دیر پانی میں مسالے اُبل گئے ان کا فلیور آئی گیا ہے اب ان کا کوئی کام نہیں ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو ابھی اسی وقت نکال دیتے ہیں یہ ابھی اوپر اوپر آ رہا ہے پانی میں تو آسانی سے نکل جائیں گے بعد میں بیننے میں بہت پریشانی ہوتی ہے یا اس طرح کا ایک فلٹر بھی آتا اب اس میں بھی کر کے ڈال سکتی ہیں تو کیونکہ ہم لوگ جب بریانی بناتے ہیں اور اگر کھاتے ہیں اس میں کہیں موں میں الائچی یا لونگ آگئی تو سارا ٹیسٹ خراب ہو جاتا اس لیے کوشش کریے کہ جب پانی اُبل جائے تو بس اسے نکال دیجے کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا یہاں پہ اور چاولوں کو کیا کریے جب اُبلتے ٹائم میں ایک ٹپس دوں گی تو اسے بیچ بیچ میں چلاتے ضرور رکھے گا چھوڑیے گا نہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورے ایکول چاول آپ کے اچھے سے وائل ہوتے ہیں کہیں پہ کچھے کہیں پہ پکے ایسے نہیں ہوں گے تو بیچ بیچ میں اس طرح سے جیسے میں چلا رہی ہوں چلاتے ضرور رہیے گا اور اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ یہاں پہ کتنے پرسنٹ کا چاول ابھی کک ہوئے کی نہیں ہوئے ہاتھ سے ایک چاول لیجئے اور اس طرح سے دبا کے دیکھئے اگر دو سے تین کنیاں ابھی باقی چاول میں تو بس کافی چاول کو اتار لیجئے گا تو میں نے یہاں پہ چیک کر لیا ہے یہاں پہ بس دو کنیاں تین کنیاں ہی باقی اتنا ہمارے جب ہم اس کو دم پہ لگائیں گے تو آ جائے گا تو یہ دیکھئے اب چلیے اس چاول کو سٹرین کر لیتے ہیں اچھے سے چھان لیا ہے اور یہاں پہ جو میں دکھا رہی ہے یہ وہی یخنی ہے جو میں نے بنائی تھی اس کو آدھی ہم نکال لیں گے اور آدھی اسی پتیلے میں رہنے دیں گے تو یہ دیکھئے میں نے ساری آدھی کی یخنی نکال لی ہے اور اس کا جو نیچے کا جھول ہے یا جو بولتے ہیں لیکوڈ ہے سالن ٹائپ کا یخنی اسے بھی تھوڑا تھوڑا لے لیجئے گا کیونکہ تھوڑی ہم اوپر سے ڈالیں گے اور تھوڑی کیونکہ جب باورچی وغیرہ بناتے ہیں تو ان کے پاس چاول کی کونٹریٹی زیادہ ہوتی بہت زیادہ ہوتی اس لئے وہ ایک ساتھی سارے چاول ڈال دیتے ہیں لیکن ہم گھر میں بہت تھوڑی بنا رہے ہیں اس لئے لیئر وائز کریں گے تاکہ ایکول چاول میں ٹیسٹ آ جائے اور اچھا سا فلیور آ کر بریانی ہماری تیار ہوں یہ دیکھئے کہ آدھی یخنی نکال دی ہے اب اس کے بعد ہم جو چاول ہم نے اُبال کے رکھے تھے وہ آدھی ہم اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس کو اچھے سے حال کے ہاتھوں سے پھیلا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پھیل جائے اور اس کی ایک لیئر بن جائے تو یہ دیکھیں آپ اس کی ایک اچھے سے لیئر بن گئی ہے اس کے بعد ابھی آدھی یخنی جو ہم نے بچا کے رکھی تھی اس یخنی کی ایک لیئر لگا دیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے چاول لگا دیں گے اس طرح اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو لیئر ایک دو آپ کی اور لگ سکتی ہے فیلال میری تو بہت تھوڑی سی بریانی بن رہی تھی اس لیے اس میں دو ہی لیئر لگیں آپ کی اگر زیادہ بنے گی تو اس میں زیادہ لیئر بھی لگ سکتی ہیں تو یہاں پہ اچھے سے سارے جھول کو میں نے چاولوں پر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد دوسرے چاول جو میں نے وائل کر کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اور دوسری لیئر بھی لگا دیں گے اور تھوڑا سا تیل ہے وہ ہم نے بچا کر رکھا تھا ابھی اسی کا اوپر اوپر یہ دیکھئے اس تیل کو اوپر سے ڈال دیا گا تاکہ پورے چاولوں میں اوپر سے نیچے تک تیل فیل جائے اور جزب ہو جائے تو یہ دیکھئے میں نے اوپر سے تیل ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ پاس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ فوٹ کلر ہمیرا رکھا ہوا ہے تو اس کو میں نے تھوڑے سے کےوڑے میں گھول لیا تھا تاکہ خوشبو بہت اچھی آئے تو تھوڑا تھوڑا چمچ کی ہیلپ سے اس طرح سے دیرے دیرے سب طرف سے ڈال دیجئے گا بہت زیادہ بھی نہیں تھوڑا تھوڑا ڈال دیجئے جتنا پسند ہو اسے آپ سے ڈالیے تو میں نے یہاں پہ یلو فوڈ کلر یہ استعمال کیا ہے آپ چاہے تو ریڈ یا اورنج گرین جو بھی پسند ہو ڈالے کیونکہ ادری صاحب کی بریانی میں یلو کلر بہت ہوتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ یلو کلر ڈالا ہے اس کے بعد ایک کوئی کپڑا لے لیں گے وہ لگا دیں گے اور ڈھکن لگا کر اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے کپڑے کو اور کوئی بھاری چیز اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ بلکل جو اس کی وہ یہ ہوا ہے وہ جو نکلتی بھاپ جو نکلتی ہے وہ نہ نکلے اندری رہے اور اچھے سے ہماری بریانی دم ہو جائے تو یہ دیکھئے دس سے پندر منٹ لگیں گے اس کو بھاپ آنے میں اور یہ دم ہو جائے گی تو یہ دیکھئے دم ہو چکی ہے چلیے سرف کرتے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایک ایک دانہ چاول کا کھلا ہوا ہے اور کتنی زبردست تھی آپ کی بریانی بن کر تیار ہو گئی ادریس سٹائل والی تو کیسی لگی ریسیپی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا اور چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور پھر سے میں کہوں گی کہ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور ایسی ایسی یمی یمی ریسیپی لکھنو کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ